اللہ حول والا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليکم السیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون برادران ایمانی ماہِ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت و رفعت کا بیان انسان سے مخال ہے یہ وہ عظیم تر مہینہ ہے جس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل جس کی ساعتیں تمام مہینوں کی ساعتوں سے افضل یہ وہ مہینہ ہے جس کے لئے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اے صاحبان ایمان یا ایہا الذین آمنوا کتب عليکم السیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صاحبان ایمان تم پر روزے اسی طرح فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور عزیزان محترم ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو روزے ہیں یا آمال ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کا کوئی حدف نہیں ہے بس یہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں پر واجب و لازم قرار دے دئیے ہیں بلکہ پروردگار عالم نے جو بھی عبادت ہم پر فرض کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ شاید لَأَلَّكُمْ تتقون شاید تم متقی بن جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسانوں کو متقی بنانے کے لئے ہے روزہ انسانوں کے لئے انسانوں پر اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ یہ انسان متقی بن جائے اس ماہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے اس کو ہم درک نہیں کر سکتے اس کے فضیلت اس کی منزلت اس کی بزرگی اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ آخر یہ رمضان المبارک کی اہمیت اور منزلت کیا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ جان لے کہ ماہ مبارک رمضان میں کتنی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے تو وہ تمنا کرے عارضو کرے کہ یہ ماہ رمضان المبارک صرف ایک مہینے کے لئے نہ ہو بلکہ پورا سال رمضان مبارک ہو حقیقت یہی ہے زیزان محترم عام دنوں میں انسانوں سے انسانوں کو عبادت کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ کم سو عبادت کرو لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا سونا بھی عبادت ہے جس میں انسان کی سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں اس میں انسان اگر سو بھی جاتا ہے تو اس کا سونا سونا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا سونا عبادت پر شمار کیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کی رفعتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتا ہیں عام دنوں میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جو رفعتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے عام دنوں میں اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک آیت کا ثواب صرف ایک آیت کا ثواب اگر ایک آیت پڑھتے ہیں تو ایک آیت کے ثواب ہمیں ملتا ہے لیکن ہمارے آٹھوے امام امام علیہ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان المبارک میں کوئی انسان ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ایک آیت کی تلاوت نہیں ہے وہ یا ایک آیت کی نہیں اس نے مکمل ایک قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یعنی اس کو ثواب جو ملتا ہے وہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے تو عزیزان محترم یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں انسان روزے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان روزہ رکھے روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف صبح سے لے کر یعنی ازان صبح سے لے کر اور ازان مغرب تک ہم صرف اور صرف کھانے اور پینے کو تر کر دیں ہم صرف بھوکے رہیں پیاسے رہیں نہیں روزے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم بھوک اور بھوکے اور پیاسے نہ رہیں یعنی ہمارا صرف کھانا اور پینا تر کرنا ہی روزہ نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کا ہر ہر عزو اطاعت پروردگار میں ہماری پوری پورا وجود اطاعت پروردگار کرتا ہوا دکھائی دے یعنی ہمارے کان بھی روزے سے ہوں ہماری آنکھیں بھی روزے سے ہوں ہمارے ہاتھ بھی روزے سے ہوں ہمارے پیر بھی روزے سے ہوں ہمارا مکمل وجود روزے سے ہو یعنی ہم کوئی ایسی باتیں نہ سنیں جن کا سننا گناہ ہو ہم ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں کہ جن کا دیکھنا گناہ ہو ہم ایسی باتیں نہ کریں کہ جن کا جن باتوں کا کرنا گناہ ہو ہم ہم اس طرف نہ جائیں کہ جس طرف جانا گناہ ہو یعنی ہمارا مکمل وجود روزے سے ہو ہمارا پورا جسم روزے سے ہو صرف یہی نہیں کہ ہم بھوک اور پیاس میں زندگی گزاریں پورا رمضان گزار دیں لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو نہیں بلکہ ہم مکمل جسم کے ساتھ روزے سے ہوں میں نے بھی ابتداء میں کہا کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اس ماہ مبارکہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان مبارک کی آخری رات تک بلکہ آخری لمحے تک بند نہیں ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ بندہ جس نے اب تک اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت نہ کی ہو وہ اس آخری لمحات میں بھی اگر پروردگار کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں طلب مغفرت کر لے تو وہ پروردگار اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے بندے کو ماف کر دیتا ہے یہ وہ لمحات ہیں کہ جن لمحات میں اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اس کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو طلب کریں اور ایسا نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس کرتا ہے بلکہ وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے ہاتھوں کو بلند کریں اور جب وہ بلند کریں تو ان کو مایوس نہیں کرتا ہے بلکہ ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے ان کی دعاوں کو سنتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کی دعاوں کو سننے کے بعد ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے وہ اتنا رحیم و کریم پروردگار ہے جس نے یہ مہینہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ اس کے نیک بندے تاکہ اس کے بندے اس مہینے میں طلب مغفرت کر سکیں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے وہ شیطان جو انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اس مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے تاکہ اب اس کے بندوں کو بہکایا نہ جا سکے اس کے بندے اگر بارگاہ پروردگار میں آنا چاہیں تو کوئی روکنے والا نہ ہو اور آنے کے بعد اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں خام کر دیں اور آواز دیں پروردگار تو یقیناً ایسے گنہگار بندوں کی آوازوں کو وہ پروردگار کبھی رد نہیں کرتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آدش جہنم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں آ کے طلب مغفرت کریں اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں مناجات کریں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اس سے بخشش کی طلب کریں اس سے بخشش طلب کریں اور یہی نہیں وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے جھگ گئی ہے تو تم اسے اگر حلقہ کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کو طول دو اس کی بارگاہ میں سجدے کرو صرف یہی نہیں کہ بس صرف ہم جلدی سے نماز میں آئے اور آنے کے بعد سبحان ربی اللہ اللہ وہ بحمد کہہ کہ اپنے سر کو اٹھا لیں بلکہ اس کی آن اس کے سجدے میں سجدے میں گر جانے کے بعد اس کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کریں طلب مغفرت کریں یہ برکتوں کا مہینہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا جہاں پر ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے تو جب بغیر کسی عبادت کیے ہوئے ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مہینے میں عبادت شمار کیا جاتا ہے تو اب اگر ہم خود اس مہینے میں عبادت کریں گے تو وہ ہماری عبادت کتنی ثواب درجہ رکھتے رکھے گی اس عبادت پر ہمارا پروردگار ہمیں کتنا ثواب دے گا اس کا شاید ہمیں اندازہ نہ ہو یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس غلام بھی ہیں کنیزیں بھی ہیں تو اس ماہ مبارک میں ان کنیزوں پر رحم کریں غلاموں پر رحم کریں ان سے کم کام لیں اگر وہ ایسا کرے گا تو پروردگار روز حشر ان پر نگاہ رحمت کرے گا اور ان سے بھی رحمت کی نگاہوں سے بروز حشر دیکھے گا تو دیزان محترم یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے ہمیں اپنا وقت یوں ہی نہیں گزار دینا ہے کہ جب صرف کہہ دیا ہے کہ اس کی ساعتیں عبادت کی ہیں تو ہم کریں یا نہ کریں ہمیں عبادت کا ثواب مل جائے گا نہیں جب ہمیں ایک موقع ملا ہے تو ہمیں ایک ایک لمحہ اپنا اللہ کی بارگاہ میں صرف کریں اس لیے کہ یہ بہترین موقع ہے اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں لاکڈاؤن کے جن میں انسان کا باہر نکلنا بھی منع ہے ان حالات میں انسان مسجد میں جا کر نماز باجمعات بھی نہیں ادا کر سکتا ہے کہیں بازار بھی نہیں جا سکتا ہے ہر طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے گورمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اگر کہیں جائیں بھی تو ایک فاصلہ بنا کے رکھیں ایک دوسرے سے تاکہ یہ بیماری بڑھنے نہ پائے تو یہ اس سال کا رمضان ہمارے لیے ایک بہترین موقع رکھتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں خود بھی کریں اور مومنین کو بھی اللہ کی عبادت طرف متوجہ کریں اس لیے کہ ہم پر امید ہیں اپنے اس رحیم و کریم پروردگار سے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری اس کی ہوئی عبادت کو وہ قبول کرے گا اور بس آخرے کلام میں اپنی بات کو یہ جملہ کہتے ہوئے تمام کر رہا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عامال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور جمیع مومنین و مومنات کی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم موسیقی